بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں زکیہ زندران ان کا سوال ہے آپ سے میں نے ریکویشٹ کی تھی کچھ نام کی تو پھر ریکویشٹ ہے فراہیم نام کا مطلب بتائیے یہ نام میں نے قصص الانبیاء میں پڑھی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں تہور کا مطلب بتائیں کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں دانیال صحیح ہے یا دانیال اسپیلنگ صحیح بتائیں اور ہود کا مطلب بتائیں یہ عماد ادریس ان کے بھی میننگ پلیز ریکویشٹ کا جواب دیں دراصل اس میں جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے فراہیم یہ فراہیم حیدوسف علیہ السلام کے بھائی کا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا جو نام تھا وہ افراہیم تھا افراہیم اور ایک اس میں افراہیم بھی آتا ہے لیکن جو صحیح تلف جس کا ہے وہ ہے افراہیم یہ حیدوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام تھا تو افراہیم نام ہم رہ سکتے ہیں اسی طرح سے دوسرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے تہور تہور اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک بہت زیادہ پاک صاف تہور نام یہ لڑکے کا ہوتا ہے لڑکی کے لئے اگر ہم کو یہ نام رکھنا ہے تو پھر تاہیرہ نام رکھیں گے لڑکی کے لئے تاہیرہ نام آئے گا تاہیرہ اس کے معنی آئیں گے پاک تہور جو نام ہے یہ لڑکے کا ہوگا لڑکی کے لئے اسی لفظ سے نام آئے گا تاہیرہ تو نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے دانیال یا دانیال دانیال کی صحیح سپیلنگ ہے نون کے نیچے زیر کے ساتھ دانیال ان کے بعد آئی آئے گا دانیال تو یہ سپیلنگ اس کی صحیح ہے میں آپ نے پوچھا ہے حود حود کا مطلب بتائیں حود یہ ایک پیغمبر علیہ السلام کا ایک نبی کا نام گزرا ہے اور حود یہ حائد کی جمعہ آتی ہے اور حائد کے معنی آتے ہیں تائب ہو کر حق کی طرف لوٹنے والا اللہ کی طرف لوٹنے والا تو حود یہ حائد کی جمعہ ہے اور ایک نبی کا نام ہے پیغمبر کا نام ہے اس لئے اس کے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورتی ہی نہیں ہے یہ بابرکت نامیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے عماد عماد اس کے معنی آتے ہیں سہارہ سہارے کی چیز اور ایک معنی اس کے آتے ہیں قابل احتماد بھروسہ مند اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ستون تو یہ عماد نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتباس سے کوئی خراب نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ادریس ادریس یہ بھی ایک نبی کا نام گزرا ہے اس لئے نبی کی نسبت سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم